سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر باغے کونین کے سارے اشجار میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر چشم انسان سے اشکوں کی ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر آسمان کے دوشالے میں ٹاکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ میرے پیارے ساتھیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت انسانوں میں تو عام ہے لیکن یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جانور بھی آپ سے بے انتہاں محبت کرتے ہیں اور سبحان اللہ آپ کہیں گے کہ ایک شیر دیدار کرنا چاہتا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیکن وہ کون سا ایسا عمل کر رہا تھا جس کی وجہ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگل کا روح کرنا پڑا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا ایک بہت ہی حسین شاندار اور دل کو جگمگا دینے والا خوبصورہ سا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں تو مصمت کیجئے گا آج کی اس ویڈیو کو دورد پاک سے اپنی زبانوں کو تر کیجئے شیر کیجئے اس ویڈیو کو بہت مشکور ہماری ویڈیوز کا پسند کرتے ہیں لیکن شیر بھی کیا کریں شیر کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ آپ ہماری ویڈیوز کو کہاں کہاں تک پہنچا رہے ہیں سبسکرائب کر دیجئے پہلے سیدہ ٹی وی کو اور اس کے ساتھ ہی بل کو دبائیے میرے اپی اوفیشل پیج پر آپ مجھے فالو کر لیں اسلام کے حق بات جانیے سیدہ ٹی وی کے ساتھ ساتھیوں زوق خطیب کتاب کا نام ہے اس سے ہی آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں بڑی پیاری بات بزرگ لکھتے ہیں کہ انسان تو حسن کے طالب ہیں لیکن اللہ زوجل نے اللہ پاک نے حضور سور کائنات اپنے محبوب اپنے حبیب تاجدار مدینہ سید الانبیاء حسن مبارک کو آپ کے ایسی رانائی بخشی ہے اللہ رب کریم نے کہ جنگل کے پرین چرین جانور بھی حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے طالب نظر آتے ہیں فرماتے ہیں جب حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرورش فرما رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تین سال ہوئی تو آپ نے حضرت حلیمہ سعادیہ سے فرمایا اممہ جان میرے بھائی روزانہ کہا جاتے ہیں فرمایا میرے پیارے لال میرے پیارے بیٹے میرے جگر کی ٹکڑے حسین شہزادے یہ بکریہ چرانے جاتے ہیں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اممہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریہ چرانے جاؤں حلیمہ سعادیہ نے کہا نہیں بیٹا آپ بہت نرم و نازک ہو کہیں آپ دھوپ سے نہ جھلنس جاؤ کہیں دھوپ آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے حضرت شیمہ وہیں کھڑی ہوئی تھی کہنے لگی اممہ تم دھوپ کی بات کرتی ہو جب میں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بکریہ چرانے جاتی ہوں تو یقین نہیں کریں گی آپ کہ آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اسرار کیا تو حلیمہ صادیہ نے اجازت دے ہی دی لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی کیونکہ آپ کی جان رہے ہیں اور جان تو آپ پوری کائنات کی رہے ہیں ابھی بھی ہیں ہمیشہ رہیں گے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریہ کو چرانے کے لئے گئے جنگل میں گئے بکریہ چرائی اس طرح چار پانچ دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریہ چرانے کے لئے ساتھ جاتے رہے بھائی اور بہن کے اب ایسا ہوا کہ حلیمہ صادیہ نے روک دیا کہا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے بعد آپ بکریہ چرانے نہیں جانا کیونکہ بس میں نہیں چاہتی ہوں آپ چھوٹے سے ہیں اور مجھے برداشت نہیں ہے بات دن نہیں مانا ایک ماں کا ایک دن گزر گیا دوسرا دن تیسرا دن بھی گزر گیا تیسرے دن حضرت حلیمہ صادیہ کا بیٹا روتا ہوا آیا حضرت حلیمہ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا کیوں رو رہے ہو کہاں اممہ ہماری بکری کو شیر اٹھا کر لے گیا ہے حضرت حلیمہ صادیہ نے یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آسو آ گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم حضرت حلیمہ کے رخصار مبارک پر پڑی تو آپ نے دیکھا حضرت حلیمہ رو رہی ہے فرمایا اممہ روتی کیوں ہیں حلیمہ صادیہ نے کہا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بکری کو شیر اٹھا کر لے گئے ہیں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اممہ رو نہیں ہم اپنی بکری کو ابھی شیروں سے لے کر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی تین سال کی عمر تھی حضرت حلیمہ نے کہا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہیں ہوتا آپ بہت چھوٹے ہیں کمسن ہیں آپ نے فرمایا اممہ وہ کسی اور کے کہنے پر نہیں ہوتا جب میں محمد کہوں گا تو جنگل کے شیر بکری لے کر آ جائیں گے چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سادیہ کو ساتھ لے کر اپنی بستی سے جنگل کی طرف گئے تو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آباز دی اے جنگل کے شیروں میری ماں حلیمہ کی بکری واپس کر دو بس اتنا فرمانا تھا کہ جنگل کے شیر دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ سادیہ کی بکری ساتھ لے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے فوراں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں میں اپنا سر رکھتے ہوئے ان کو پیار سے دیکھنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے شیرو تمہیں نہیں پتا تھا کہ بکری ہماری ہے بتاؤ میری ماں کی بکری کو تم نے کیوں اٹھایا پتا ہے جنگل کے شیر کیا کہتے ہیں سن کر آپ سبحان اللہ کہیں گے اور بار بار آپ درود پاک بھیجیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں کہ شیرو نے عدب سے سر جھکا کر عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب بکریہ چرانے آتے تھے ہم چھپ چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا نہ ختم ہونے والے حسن کا اس کائنات میں ایسا حسن ہم نے کسی کا نہیں دیکھا ایسے حسین چہرہ انور کا دیدار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن جمال کو دیکھتے تھے کائنات بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا ہے پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تین دن گزر گئے آپ تشریف نہیں لائے ہم سے بڑے شیر نے کہا اگر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار دوبارہ کرنا ہے تو حلیمہ سادیہ کی بکری اٹھا لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری چھڑانے خود آئیں گے اسی بہانے دیدار ہو جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہانہ تو بکری کا تھا اصل میں آپ کے دیدار کا بکری نشانہ تھی سبحان اللہ اے لوگو غور کرو جس نبی کے جلبے کو دیکھنے کے لیے جنگل کے شیر بھی ترسے پھر مومن کا بھی حق بنتا ہے سب محبتوں سے بڑھ کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں اپنی نگاہوں کو حیاء پر نور سے پر کر دیں اپنی نگاہوں کو حیاء سے پر نور کر دیں اور اپنی نگاہوں میں ہر وقت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی تجلدی رکھیں کتاب کا حوالہ میں نے بیان کر دیا ہے اوپر اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا عظیم مقام ہے کتنا یہ آپ کو میں بتا دیتی ہوں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ رہی ہے یعنی آپ کو دودھ پلایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ ہوا تھا کہ آپ ان کے پاس رہیں گے لیکن چھ ماہ کا یہ فیصلہ کئی سالوں پر محیط ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سادیہ کے پاس مزید چار سال رہے اور چھ سال کی عمر میں ہی واپس مکہ اپنی والدہ ماجزہ کے پاس آج سکیں چھ سال کا یہ عرصہ حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اور ان کے گھر کے لئے بے پناہ خیر و برکت کا سبب بنا رہا اور ان کا گھر سارے قبیلے کے لئے رش کا باعث بن گیا تھا ہر کوئی رش کرتا تھا حسد تو کوئی کر نہیں سکتا تھا کیونکہ جن کے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان سے کون حسد کرے گا سوائے شیطان کے حضرت حلیمہ رضی اللہ انہا نے جس محبت اور اپنایت سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالا پوسا وہ یادگار اور تاریخی حقیقت ہے یہ بھی ایک مسلمہ عمر ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود سے اس خاندان کی قسمت ہی بدل گئی بہت غربت تھی بکریہ دودھ تک نہیں دیتی تھی لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں قدم رکھا تو ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی آگئی اور آپ کو سوچئے کہ شیر بھی ان کی بکریوں کے طالب نہیں تھے بلکہ دیدار کے طالب تھے تو کیا ہوگی شخصیت ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور مزید سنیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام بنی ساتھ کے دوران یعنی جس قبیلے کی آپ رہنے والی تھی حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے اس پورے علاقے اور قبیلے میں اس سعادت مند بچے کا تذکرہ زبانِ زد آم ہو گیا ہر زبان پر آپ کا تذکرہ کیونکہ برکات اور انعامات کی بارش نے سبھی کو نحال کر دیا تھا آپ کے اپنے خاندان میں واپس چلے جانے کے بعد بھی قبیلے اور بالخصوص حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ کا تذکرہ ہوتا رہا اور وہی محبت رہی وہی چاہت رہی آپ نے اسی طرح اپنی بہن کو محبت دی حضرت شیمہ کو محبت دی اسی طرح آپ نے ان کو عزت اور اکرام دیا یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالی اخلاق ہیں تو چلے مل کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان بارگاہ میں ایک اکبار درودِ فاقہ نظرانہ پیش کرتے ہیں درودِ ابراہیمی پڑھ رہی ہوں مل کر پڑھ لیجئے اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک اس ویڈیو کو آپ خود بھی دیکھئے دوستوں کو دکھائیے اپنے بچوں کو دکھائیے تمام واقعات ہیں جن سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مزید بڑھتی ہے امت کے دل میں امت کے بچے بچے کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو شدت سے پیدا کرنے میں اس عمل میں آپ مدد کیجئے ہماری بھی صدقہ اجاریہ کے نیت سے شیئر کیجئے اس ویڈیو کو کمنٹ کیجئے سارے آل